سلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے قبر مبارک کے اندرونی مناظر دکھاتے ہیں جیہا ناظرین وہیں بلال حبشی رضی اللہ عنہ جن کے والد بھی غلام تھے خود بھی غلام تھے رنگت اس کی کالی تھی اور بڑے بڑے ہونتے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اعتباہ کی تو میرے پیارے بھائیو دوستو ایسا عزاز ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اور حضر میں ہمیشہ انہوں نے آزان دی ایک مرتبہ جب مکہ فتح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کعبے کی چت پر چڑھ کر آزان دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بلال تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ تم زمین پر چلتے ہو اور آسمان میں جنت کے فرشتے آپ کی قدم کی آہر سنتے ہیں جیہا ناظرین یہ ہے قبر مبارک حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے یہ وہیں بلال ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اعتباقی اور غلامی کے باوجود میرے پیارے بھائیو دوستو اسے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے یعنی سید کا اس کو وہ بلا یہ حبش کے رہنے والے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتباقی آج ان کی قبر مبارک شام میں